میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور یہ دیش بیچ کیوں رہے ہیں دماغ میں برابر دھیان رکھئے میر زہافر نے اس دیش کو کیوں بیچا تھا کرسی کے لیے پیسے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ہر ایک نیتا کو یا تو کرسی چاہیے یا تو پیسہ چاہیے تو ایک باجو میں تو دیش بک رہا اور دوسرے باجو میں ان کو لگتا ہے کہ اس دیش میں جب نوجوان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی کوئی راجیو دکشت یا کوئی اطل شاہ یا کوئی ایکس وائی جیڈ اس دیش میں گھوم جائے گا تو کوئی دوسرا ویوے کانن بھی پیدا ہو سکتا یہ ڈر لگتا ہے اور جانتے ہیں یہ ڈر سے وہ کرتے کیا ہیں ان کو برابر ویدیشی کمپنی والوں کو ویدیشی طاقت والوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہندوستان کی ماتی میں ایسی کچھ خاصیت ہے کہ یہاں کوئی بھگت سنگ ہو جاتا کوئی چندر شیخر ہو جاتا کوئی ادھم سنگ ہو جاتا کوئی ویوے کانند ہو جاتا کوئی دیانند ہو جاتا کوئی کچھ ہو جاتا یہ ماتی کی خاصیت ہے یہ ماتی کبھی دیر ویہین نہیں رہی ہے ہزاروں سال سے اس دیش کا یہی اتحاد ہے تو ان کو ڈر لگتا تو اس ڈر کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جانتے ہیں کیا کیا ان کا سیدھا سا فارمولا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی نوجوان سوامی ویوے کانند نہ ہونے پائے ہندوستان کا ہر نوجوان مائیکل جیکسن ہو جا اس کی تیاری مکرہ ان کو ڈر ہے کہ مائیکل جیکسن ہو جائیں گے تو اس دیش میں کوئی واندہ نہیں ہے وہ دیشی بیچنے کا کام کریں گے بھارتی یا سنسکرتی کو بیچنے کا کام کریں گے اور اگر کوئی دوسرا ویوے کانند کھڑا ہو گیا تو ملٹی نیشنل کو مار مار کے بھگا دے گا یہ ڈر ہے تو اس کے لیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہندوستان کے نوجوانوں کا چرطر کھلاس کرو یہ ان کا ون پوائنٹ پروگرام ہے اور اس ون پوائنٹ پروگرام کے لیے وہ جی ٹی وی لے کر آئے ہیں سی این این لے کر آئے ہیں اسٹار ٹی وی لے کر آئے ہیں پرائن اسٹار آیا ہے پلس کونٹی ون آگیا ہے وغیرہ وغیرہ چودہ پندر ٹیلی ویزن چینل اسٹیش میں ہے اور رات دن ان سارے ٹیلی ویزن چینلوں پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ منورنجن نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے چرطر کو برباد کر دینے کا ایک سادن ہے اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کل تک آپ کے گھر میں اینٹینا لگاتا یہ ڈش اینٹینا کیا تو لگوا لیا تو کہے راجی بھائی منورنجن کرنا ابھی ڈش اینٹینا نہیں ہوگا تو منورنجن کیسے کریں گے تو جن کے گھر میں ڈش اینٹینا ہے انہوں نے ڈش اینٹینا لگوا لیا اور جن کے گھر میں ڈش اینٹینا نہیں ہے انہوں نے کیا 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 کیبل کنیکشن لے لیا اور اس در میں اس دیش میں دھنی وہ لوگ ہے جو اپنے گھر میں آگ لگا رہے ہیں اور اپنے پروسیوں کے گھر میں بھی آگ لگا رہے ہیں ڈش لگا 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 گھر گھر میں کیبل کنیکشن اور جس کے بھی گھر میں گھسو پوچھو کہ بھائی کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں راجی بھائی دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو کچھ کو منورنجن چاہیے تو ٹھیک ہے منورنجن کرو تو کیا کرتے ہیں منورنجن چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے ممی پپا بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے دادا دادی بیٹھیں ان کے ساتھ ان کے نانا نانی بیٹھیں تین تین پیوڑیاں ایک ساتھ بیٹھیں ہیں اور ٹیلی ویزن پہ کیا چل رہا ای ٹی این ای ٹی این پر کیا آتا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے چیز بڑی ہے مست مست اور آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ چولی والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا چیز بڑی ہے مست مست والا گانا سن کر آپ کا منورنجن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا اور یہ بات میں خاص کر نوجوانوں سے اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم جرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ اگر مان لو میرے سامنے میری ماں کھڑی تمہارے سامنے تمہاری ماں کھڑی ہے اور ٹیلی ویزن پر گیت آتا ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے اپنی ماں سے پوچھنے کی حمد ہے تیری چولی کے پیچھے کیا ہے مان لو ہمارے سامنے ہماری بہن کھڑی جو ہر سال میری کلائی پہ راکھی بانتی ہے اور میرے لئے دعائیں کرتی ہے بھگوان سے وہ بہن میرے سامنے کھڑی ہے اور گیت آ رہا ہو تو چیز بڑی ہے مست مست اپنی بہن سے یہ پوچھنے کی حمد ہے تو چیز بڑی ہے مست اور جو گیت ہم ہماری ماں کے سامنے نہیں گا سکتے جو گیت ہم ہماری بہن کے سامنے نہیں گا سکتے وہ گیت اس دیش کے بچوں کو کیوں دکھائے جاتے جو گیت لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں تو میں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے آتما بیچا ہے شریر بیچا ہے سب کچھ بیچا جو ایسا گیت لکھتے ہیں بھگوان ان کی آتما کو جتنی جلدی شانتی دے اتنا اچھا لیکن اس سے زیادہ جو مجھے دوسرا غصہ ہاتا ہے کہ گھر گھر میں جہاں ابھی بھی بھارتی ہے سنسکرتی کی باتیں کہیں جاتی ہیں جس دیش میں مجھے بچپن سے یہ سکھایا گیا ابھی اسی دیش میں مجھے کوئی کہتا ہے ابھی اسی دیش میں کوئی کہتا ہے مجھے کچھولی کے پیچھے کیا اور اس دیش میں سنسکرتی کا کبارہ ہو گیا ہے جب میں دیش کے نوجوانوں کو یہ گاتے ہوئے سنتا ہوں میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اس دیش کے نوجوانوں کو گانا چاہیے میرا رنگ دے بسنٹی چولا لیکن گا رہے ہیں چولی کے پیچھے کیا ہے یہ سنسکرتی کا ناش ہو رہا ہے یہ منورنجن نہیں ہو رہا ہے اور یہ گھر گھر میں آگ لگ رہی ہے سلگ رہی ہے ابھی لگی نہیں ہے جس دن گھر گھر میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی آپ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ جو تیلی ویزن آیا ہے یہ دو ہی چیزیں دکھاتا ہے یا تو سیکس کی ولگیریٹی یا دکھاتا ہے وائلنس مارا ماری اور اتنی وائلنس اتنی مارا ماری اتنی ولگیریٹی دکھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے نونحال جن کے بارے میں آپ کلپنا کرتے ہو کہ یہ بھوش میں اچھے ڈاکٹر بنیں گے یہ اچھے انجینئر بنیں گے یہ اچھے سائنٹسٹ بنیں گے کیا دیکھتے ہیں اور ایک ایک گھر میں جن کے یہاں کیبل کنیکشن آگیا ہے میں نے میرے شہر میں سروے کر آیا تھا سامان نتے چھوٹا بچہ ایک دن میں پانچ گھنٹے ٹی وی دیکھتا سامان نتے اور ہوتا کیا ہے اسکول سے آیا بستہ پھیکا ٹی وی چالوں ہو گیا اب اس کی اممہ کہے گی کہ بیٹا کھانا کھاؤ تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہے گی بیٹا ہومورک کرو تو ٹی وی کے سامنے اممہ کہے گی بیٹا جاؤ کھیلنے کے لیے کہ نہیں جائیں گے کیونکہ چترہار آرہا پروسی کا بیٹا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا آپ کا بیٹا پروسی کے گھر میں نہیں جائے گا دونوں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویزن دیکھ رہے ہیں بچے کھیلنا کھوڑنا بھول گئے ہیں آپ اس کی ان کی جو بھگا مشتی ہوتی تھی وہ بھی بھول گئے تھوڑی دو بھات کرتے تھے وہ بھی بھول گئے ٹی وی سے چپکر بیٹھے اور یہ ٹی وی کا آکرشن کتنا جبرجست ہوتا ہے بچوں کو چھوڑ دیجئے بڑوں کی بات کر رہا کہ ایک بار اگر چالو ہو جائے اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ درش ہم کو برابر اچھا نہیں لگتا ہے آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے اس کو بند کر دیں اتنے گلام ہو جاتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریکس کیجئے تاکہ اسی طریقے کے ویڈیو کے نوڈیفکیشن آپ کو ملکتے رہیں دھنیواد